اوز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَا دَيْنَهُ اَنْ يَا عِبْرَهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرِ الْمَحْسِنِينَ سورہ سوفات آیت نمبر ایک سو چار اور اس کے بعد کا مصمون ہے وَنَا دَيْنَهُ اَنْ يَا عِبْرَهِيمُ قُلْ هُمْنَيْا عَوَازْ دِي اَا عِبْرَهِيمُ یعنی ہم نے آواز دیا اے عبراہیم اپنا ہاتھ روک لو اللہ اکبر حضرت عبراہیم چھوڑی چلاتے جا رہے تھے لیکن حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹ رہی تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آواز دی اصل میں یہ اللہ رب العزت نے آواز دی تھی بذریعہ فرشتہ یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑی چلائی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور آسمان سے ایک مہنڈہ لے کر آئے اور وہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو روکا کہ آپ یہاں پر رک جائیے اور یہ کلمات حضرت جبریل علیہ السلام کے تھے اور بازے روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے خود یہ آواز حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ قد صدقت الرؤیہ کہ بے شک قد بے شک صدقت الرؤیہ تو انہیں اپنا خواب سچ کر دکھایا تو انہیں اپنا خواب سچ کر دکھایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو زبا کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن یہ نہیں دیکھا تھا کہ زبا کرتے ہوئے خون بھی نکل رہے ہیں اور جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کو آپ نے اپنے حساب سے پورا کیا اور ہم پھر اس کو اپنے حساب سے پورا کریں گے یاد رکھئے کہ پیغمبروں کا خواب بھی جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں ان کا خواب بھی وہی کا ایک حصہ ہوتا ہے یعنی ان کا خواب مکمل وہی ہوتا ہے اور جو پیغمبروں کے امتی ہیں ان کا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہوتا ہے یعنی پیغمبر کا خواب تو پورا ایک خواب ہوتا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے بھی ہی ہوتا ہے اور جو مومن کامل ہوتا ہے اس کا سچا خواب اچھا مومن کامل ہونا بھی شرط نہیں ہے تو ایسی میرے موں سے نکل گیا مومن کا خواب بھی بعض دفعہ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو مومن نہیں ہوتا لیکن اس کو سچا خواب آ رہا ہوتا ہے بہت ہی گنے گار ہوتا ہے اس کو سچا خواب آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ مصر کے بادشاہ بعض حضرات کے مطابق وہ فرعون تھا بعض حضرات کے مطابق وہ بادشاہ تھا جیسے کہ ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کی زمانے میں تھا وہ فرعون نہیں تھا بلکہ وہ عمالکہ کے بادشاہوں میں سے تھا کہ اللہ نے اس کیلئے دین الملک کا لفظ استعمال کیا اور جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کیلئے فرعون کا لفظ استعمال کیا وہ منفذ اور اس طرح کی چیزیں تھیں لوگ تھے بل اس کا موقع نہیں ہے یہاں پر تو قد صدقتر رؤیا تو اس بادشاہ کو بھی اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا تھا تو ظاہری بات ہے وہ ایک سچا خواب تھا جس کی بنیاد پر حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے سامنے اقتدار کی صورت میں آئے تھے تو وزیر خزانہ کی صورت میں آئے تھے تو ایسے اللہ رب العزت انبیاء کو جو خواب دکھاتے ہیں وہ دراصل وحی ہوتا ہے تو قد صدقتر رؤیا تو نے اپنا خواب سچا کر دیا اور بکیا انہا کذالک نجزی المحسینین اور ہم نے اپنا دکھایا ہم نے اپنی قدرت دکھائی کہ جو قدرت ہماری تھی وہ ہم نے اس قدرت کو پورا کیا یعنی آپ خواب میں زبے کر رہے تھے اور اس میں سے خون نہیں نکل رہا تھا لہٰذا آپ نے زبے کر دیا خون کو نکلنے سے ہم نے روک دیا بلال قد صدقتر رؤیا انہا کذالک نجزی المحسینین ہم ایسے ہی نیک وکار لوگوں کو جزا دیتے ہیں چنانچہ انہا ذا لہو لہو البلاء المبین بشک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی کہ آزمائش کے بعد ہی انسان نکھر کا سامنے آتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے کون ساتھ دینے والا ہے اور کون مخالفت کرنے والا ہے کون آپ کا حمایتی ہے اور کون آپ کا مخالف ہے کون آپ کا موافق ہے اور کون آپ کا ناموافق ہے انہا ذا لہو البلاء المبین بشک یہ کھلی آزمائش تھی وفدیناہو اور ہم نے بچا لیا اس کو اس سے مراد حضرت اسمائیل بھی ہیں حضرت ابراہیم بھی ہیں وفدیناہو بذبح عظیم ہم نے بچا لیا اس فدیہ میں اسے فدیہ میں ایک عظیم زبیہ دے کر بذبح عظیم ایک عظیم زبیہ دے کر عظیم زبیہ سے مراد وہی مہنٹا ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ایک مفسر گزرے ہیں حضرت حسین ابن الفضل وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہنٹا عظیم القدر اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھا سید ابن الجبیر فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور صحیح مقام پر آیا تھا تو اس وجہ سے وہ فدیناہ بذبح عظیم تھا حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ عظیم اس لیے تھا کہ اللہ نے اس کو اپنے بندے کی طرف یعنی حابیل کی طرف سے قبول کیا تھا علامہ بغوی نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ مہنڈا جنت سے آیا تھا اور چالیس سال تک جنت جنت میں رہا تھا حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے اور وہ اسی کی تفسیر کے تحت لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حابیل اور قابیل کا آپس میں اختلاف ہوا تو ان دونوں نے یہ تیپ آیا کہ جو قربانی دے گا اور اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی تو اس کے شادی اس خاتون سے ہوگی چنانچہ حابیل نے وہ مہنڈا اللہ کے راستے میں دیا اس کو زبے نہیں کیا بلکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک مقام پر دونوں لوگ لوگ اپنے قربانی کو رکھ دیتے تھے چنانچہ قربانی صرف جاندر زبا نہیں ہوتی تھی بلکہ صدقہ بھی ہوتا تھا جیسے آج کل ہم صدقہ دیتے ہیں تو صحیح جگہ پر لگ جائے تو خوشی ہوتی ہے تو اس زمانے میں صدقہ دیتے تھے تو اس کے قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اس صدقے کو جلا دیتی تھی یا اس کو اوپر اٹھا لیتی تھی چنانچہ حابیل اور قابیل دونوں نے صدقہ پیش کیا حابیل نے مہنڈہ پیش کیا اور قابیل نے اپنے جو کھانے بھی نہیں جو زراد کیا کرتا تھا کچھ گندم کچھ چاوال اور اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ رکھ دی اور آسمان سے آگئی اور مہنڈہ کو لے کے چلی گئی تو وہ مہنڈہ یہ تھا بزبہ نعظیم تو اس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے پھیجا برحال جو بھی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں وَفَدَيْنَا هُو بِزِبَحِ نعظیم وہ زب عظیم ہے پھر اس کے اس کے لئے کہ وَتُرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر خیر آگے آنے والوں کے لئے سلامون عَلَى عِبْرَحِيم اور سلام ہو عِبْرَحِيم عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ السلام پر کہ اس مہنڈے کے جو سینگ تھے وہ کعبت اللہ سے لٹکا دیے گیا تھے جب یہ عمر بن سعید الاشدق نے کعبت اللہ پہ حملہ کیا تھا تو اس نے کوئی ایسا تیر چلایا تھا جو چلایا تو عزت عبداللہ بن زبیر پر تھا لیکن اس تیر کے پیچھے آگ جل رہی تھی تو وہ تیر جا کے کعبت اللہ کے پردوں کو لگا اور پردوں کو لگنے کے بعد اس میں آگ پڑک اٹھی جس کی وجہ سے وہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے میٹھا زباد کیا تھا اس کے سینگ بھی اس کے اندر جل کے ختم ہو گئے پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی پھر وہ تعمیر اسی حساب سے کی تھی جو ملت عبراہیمی کے اوپر تعمیر تھی لیکن پھر حجاج ابن یوسف نے اس کو گرا کر منہدیم کر کے دوبارہ تعمیر کی خیر ہوئے ایک علق کہانی قدالی کنجز المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکو قارم کو انہو من عبادن المؤمنین بشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام یعنی اللہ رب العزت پر جس کا تذکرہ اس محبت سے اس شدت سے کر رہے ہیں اللہ کو کیسے پیارے ہوں گے اور ساری باتیں یہ جو پیارے ہوتے ہیں یہ اپنے قربانی کی وجہ سے ہوتی ہیں اپنی محنت کی وجہ سے ہوتی ہیں قربانی محنت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق علیہ بس اللہ